بچے ہمارے چھوٹے جب آٹھ سال سے اوپر ہوتے تو ہماری پریشانی اس کے لئے بڑھ جاتی ہے ہم کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ان کی یادہیت بہت اچھی ہو ہمارے یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ان کا فوکس بہت اچھا ہو کھانے پینے کا بہت ان کا معاملہ ٹھیک ہو وقت پہ کھائیں اور ٹھیک دل لگا کے کھائیں ہمیں ان کا سونے کا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جن کا جو نید ہے وہ کم نہ ہو آٹھ دس گھنٹے تو بچے کو سونا چاہیے ان فیٹ یہ جو بنیادی طور پہ چار پانچ چیزیں ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں اس کا کنسرن ہوتا ہے پہلے جو ریسرچرز ہوتی تھی وہ عام طور پہ پیرنٹس پہ ہوتی تھی اسے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے بچے کے ساتھ کیا کیا ہوا کب معاملات اس کے پڑھنے کا معمول کیا ہے کھانے کا کیا ہے پینے کیا کیا یادداشت کیسی ہے تو جو کیسی ہے یہ ساری چیزیں والدیاں سے پوچھی جاتی تھی آپ کے جو لیٹسٹ ویسکونسن نے ریسرچ کی چار ہزار بچوں پہ یہ آٹھ سے دس سال کے بچے ہیں کچھ بچے شیئر گیارہ سال کے بھی تھے اس پہ انہوں نے ان کا یہ دیکھا کہ اگر ان کا سکرین ٹائم سونے سے پہلے کتنا ہو پوری ایک سال تک یہ ریسرچ ہوئی انہوں نے دیکھا کہ اگر ان کا سکرین ٹائم دو گھنٹے ہے تو بچے عام طور پہ آٹھ سے دس گھنٹے کے نیند آرام سے لیتے ہیں اور جن جن کا سکرین ٹائم بڑھا ان ان کے کھانے کے وقت خراب ہوئے ان کی یاد داشت خراب ہوئی ان کی جو توجہ اور فوکس تھا وہ خراب ہوا ایمن جو کھانے کے معمولات تھے وہ خراب ہوئے اور ان کی وجہ سے پڑھائی اور صحت دونوں متاثر ہوئی ایک اہم بات یہ ہے کہ جن بچوں کا فوکس دو گھنٹے تھا اس پہ سکرین پہ ان کے ریاضی کشیدوں نے خاص طور پہ دیکھیں کیونکہ ریاضی کو فوکس چاہیے ہوتا ہے تو ان کے مجموعی طور پہ وہ بھی بہت اچھے رہے ہیں اچھا مدد کی بات یہ ہے کہ جس پروفیسر کی زیرہ نگرانی یہ ساری ریسرچ ہوئی وہ انہوستی آف البرٹا کے پروفیسر پی ایچ ڈی پال ویجلر ہیں اور پروفیسر ہیتھکر یہ وہ ہیں جنہوں نے جو ہی اس ناٹ پارٹ آف ڈیٹ ریسرچ لیکن انہوں نے اس پورے کا انیلسز کیا یعنی ایک ایسے فرد کے طور پہ جو غیر جانب دار ہو نتائج کے اچھے برے ہونے کا اس پہ فرق نہ پڑے تو وہ زیادہ بہتر رائے دے سکتا ہے ہم نے اپنے خاندانوں میں اپنے گھروں میں جو بڑے ہیں خاص طور پہ جب آپ کے میہوں شام کو واپس آتے اور زیادہ وقت سکرین ٹائم دیتے ہیں تو نہ صرف ان کی یاد داشت نہ صرف ان کی توجہ نہ صرف ان کا کھانا بلکہ جو خانگی معاملات میں ان کی پرفارمس ہے وہ بھی خراب ہوتی دیکھی ہے اور چونکہ ہمارے عام طور پہ ہم چیزوں کو سنب کرتے ہیں براوالا کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں اس کو ریسرچ کر کے کوئی ٹینجبل ریزلٹ نہیں نکالتے نتیجہ نہیں نکالتے اس ریسرچ کے بعد بقیدہ کچھ سلوٹس بنائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ دو سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان کا سکرین ٹائم آدھے گھنٹے سے کم ہونا چاہیے اور اس حوالے سے پوری گائیڈین انہوں نے مرتب کی ہے کہ آج سے گیارہ سال کے عمر کے چار ہزار امریکی بچوں پر جو ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ تھرٹی سیون پرسنٹ بچے ایسے تھے جنہوں نے دو گھنٹے سکرین کے سامنے گزارے اور رات کو نو بجے جو سوئے تو آلموسٹ نو گھنٹے ان کی بہت سمود نین تھی بہت اچھی نین تھی اور اٹھارہ فیصد بچے وہ تھے جن کا سکرین ٹائم ایک فیصد ایک گھنٹے سے بھی کم تھا ان کے اندر اعتدال اور بھی زیادہ تھا اچھا انہوں نے پانچ فیصد بچے ایسے تھے کہ جن کا دو گھنٹے سے زیادہ تھا اور ان کے بارے میں جو انہوں نے سیجیسٹ کیا ہے والدین کو وہ کم کرنے کا کیا ہے زندگی میں ہم بڑے اہم ہوتے ہمارے جو سپاؤس ہے وہ بڑے اہم ہوتے پر یہ جو نعمت ہے بچوں کی رب نے آپ کو دی امانت دی سنبھالنے کے لیے دی بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے کہ تنگ نہ کریں اور کچن میں بار بار آوازیں نہ دیں اگر وہ کئی مصروف ہے مہمانوں میں تو بچے کو لمبے وقت کے لیے اپنے موبائل دے اب بچے چکے لیپ ٹاپ کم استعمال کرتے موبائل ہر سائز کے آگے اچھا اس ریسرچ کے علاوہ جو اور ریسرچز ہیں وہاں جس قربت سے یہ موبائل دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ کی جو آئی سائیڈ ہے اس پہ بہت فرق پڑتا ہے اسی طور پر جو آنکھوں کی کنورجنس ہے کنورجنس انسفیشنسی آپ کبھی کیمرے کے بالکل قریب ہو کے دیکھیں تو آپ کی جو آنکھوں کے دونوں آئی بال ہے یہ کوئے میں اکٹھے نہیں جاتے اس کو کہتا ہے کنورجنس انسفیشنسی تو جب آپ اپنی آنکھوں کو بہت زیادہ قریب سے سکرین کے دیکھتے ہیں تو یہ کنورجنس میں بھی فرق پڑتا ہے فوکس خراب ہو جاتا ہے اس ماملے میں ریسرچ جب تک یہ نہیں بتایا کہ بھینگا ہونے میں اس کا رول کتنا ہے لیکن جو بہت زیادہ اس کو دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو آنکھیں نارمل انداز میں وہ کھول بھی نہیں پاتے وہ جیسے چچی سی ہوتی نا اب یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہمارے ہر ریسرچ نہیں ہوئی یہ ہم نے ابزرویشن کی بنیاد پہ کہ وہ آنکھیں ان کی لال پپوٹے ان کے سوجے ہوئے اور جہاں بھی وہ بیٹھے ہوں وہاں سے وہ لا تعلق ہوتے اس پہ انٹریسٹ نہیں لے پا رہے ہوتے چونکہ پورا جسم ان کا اس لمحے نہ ان کا حافظہ نہ ان کی یاد داشت اور نہ ان کا فوکس اب سوچئے اس عمر میں اگر یہ حال ہوگا تو بڑے ہونے کے بعد تو جاب ہوگی یا بزنس ہوگا تو بچے سے بچی سے پورا فوکس چاہیے ہوتا ہے اور اس کا فوکس رکھنے کی ایبیلیٹی یا اس کے جو برین کی وہ ایبیلیٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے گی اور وہ اس عمر میں سے زیادہ سے زیادہ چونکہ جن لوگوں کو فیس بوک کا نشاہ ہو جائے یا جن کو فلمیں دیکھنے کا اور ظاہرہ لمبے لمبے سیزنز ہیں وہ دیکھنے کا چاہے وہ بچوں والے ہوں یعنی اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کی یہ سب سے قیمتی چیزیں آنکھ ہیں جس کو دو گھنٹے سے زیادہ کسی طور میں بھی شام میں واپس آنے کے بعد سکول سے اس کو اجازت نہ دیجئے یا اس کو قائل کیجئے جبرن مت کیجئے ڈھنڈے سے مت کیجئے چھینئے کے بھی مت اگر آپ بچوں کو کبھی بیٹھ کر بتائیں کہ کیونکہ بچوں کو عام طور پر جو اینکو بچے ہو پسند نہیں آتے بڑا کو تو علم ہوتا کہ اینک لگ گئی یا ضرورت ہے بچے کو وہاں سامنے نوٹس بورڈ نظر نہیں آتا بلیک بورڈ نظر نہیں آتا یا اس کو دیکھنے میں پرابلم ہے قریب کی ہو یا دور کی جب نظر کمزور ہوتی ہے تو جو اینک لگتی ہے بچوں کو اسے بتا سکتے کہ پیارے بیٹے تمہارا ہی فائدہ ہے تم لمبی عمر تا خوبصورت لگو گے پر ایک ایسا لگو گے اگر دیکھیں نا بعض ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں وہاں اینکو والوں کو جانے بھی نہیں دیتے کہ جب آپ کو فوج میں جانا چاہے ائر فورس میں جانا چاہے تو وہاں اینکو والے کی جگہ نہیں ہوتی میڈیکل انفٹ ہو جاتا ہے تو اسی طور پر آپ چھوٹے چھوٹے باتیں پیار سے دولار سے اپنے بچوں کو سکھا کے سمجھا کے ان کو کائل کر سکتے اور پھر لانگ ٹرم یعنی یہ لانگ لاسٹنگ ایمپیکٹ ہے جو اس کی آنکھوں پہ پڑے گا اس کی یاد داشت پہ پڑے گا اس کی فوکس پہ پڑے گا اس کی خوبصورتی پہ پڑے گا ایون اس کے حاضنے پہ پڑے گا یہ جو ذہنی کارکنگی ہے یہ بھی تو ایک پورا پیکج ہے ایمپیکٹ اس کا ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو مضمین کے ریزلٹس انہوں نے ایک ایک مضمین کے ریزلٹ تک نکالے اس ریسرچ میں کہ دو گھنٹے والے دھائی گھنٹے والے آدھے گھنٹے والے تین گھنٹے والے ان کے جو ٹوٹل نتائج ہیں وہ کس طور پر ان کا گراف اوپر لکھے ہوا تو بجائے اس کے کہ جن چیزوں کا بعد میں علم ہونا ہے اور ایک سال میں کتنے گھنٹے لگے کتنے لوگ ان والے اور پھر جا کے جنتجہ نکلا تو ہماری عقل یہ کہتی ہے دانش یہ کہتی ہے کہ دوسروں کی جو اچھی چیزیں ہیں علمی چیزیں ان سے فائدہ افتھانا چاہیے دل آپ کا نام بھی مانے تو بھی عمل کر کے پریکٹس کر کے دیکھ لینا چاہیے انشاءاللہ آپ کے بچوں کو لانگ ٹرم فائدہ ہوگا ایسے تو بڑوں کو بھی ہوگا لیکن بچوں کو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا اختر عباد کو دیجئے اجازت اسلام